الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی رسولی و اصحابی اجمعین اما بعد دوستو اندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا قردار علماء اکرامی کا رہا ہے پورے ملک میں تحریفیں آزادی کے ملاقش قائم تھے جن میں دوبان دیلی وگرہ قابلے ذکر ہے شیخولین مولانا محمود حسن کے شعروں پر ان کے خادموں نے انگریزوں سے جم شروع کر دی شیخولین اور ان کے ساتھوں کو انگریزوں نے گریفتار کرا لیا مولانا حسین احمد مزانی نے اپنے سال شیخولین کی خدمت کے لیے کتو گریفتار کرا لیا اور جیل میں رہ کر قرآن پر کا حظ مکمل کیا لیکن اس دوران مفتی کفایت ہویا مولانا حسین احمد مقلاق آزاد وگرہ دورستان کی آزادی کی کوشش بدستور انجام دے رہے تھے جب حسین احمد شیخولین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلزے باہر تشریف پلائے تو انگریزی سرکار کے بائی کارٹ کا اعلان کیا علماء اکرام نے اس تحریف کو گرگت ہو چانے کا بریزہ انجام دیا اور اعلان کیا کہ انگریز سے دوستی اور تعلقات رکھنا حرام ہے مولانا عبدالوالی نے اعلان کیا کہ آج اسے کشتر گانڈی کو مہتمہ گانڈی کیا کر پکارا جائے معلوم ہوا کہ ہمارے علماء اکرام نہیں مہتمہ کا لقب گانڈی جیت ہو دیا تھا مہتمہ گانڈی کو پورے انگریزتان میں سلمان اپنکان سے دورہ کرائے گئے تھے جب حرش شیخولین کا انتقال ہوا اور بسل کے لیے کمر سے کمرہ ہٹایا پہتیا نظر آ رہی تھی خالتی ہوئی تھی مولانا عبدالوالی نے احمد نظرنی نے فرمایا کہ شیخولین کو انگریز مہتا کی جیل کہتا کانے میں لے جاتا اور لوہے کے ورم صلاح پہ حمد پر لگتا اور کہتا تھا کہ محبود حسن انگریز کے حق میں پتوا دے دے شیخولین فرما دے کہ انگریز میرا جسم کی گل تکتا ہے میں بلال کا واری سلمہ تیرے حق میں پتوا نہیں دے دوستو یہاں شیخولین کا عشق صحابہ اور ہم دیتے ہندوستان کو آزاد کرانے کا جذبہ واقع رہی اللہ کے خاندرات کی گھر جائے بلال فرما اور ہم کون کے نقشن قدم پر چلائے